اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو پرائم نیسٹر آف پاکستان ہے عمران خان انہوں نے ابھی ایک سکیم لانچ کی ہے کامیاب جوان پروگرام جس سکیم کے تحت آپ جو ہے ایک لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ تک کے کرزے جو ہے کم شود سرہ سودے شرہ پہ اور بہت ہی آسانی سے آپ لے سکتے ہیں تو اس کی ریکوارمنٹس کیا ہے اور یہ کیسے پلائی کیا جاتا ہے آج سارا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو اس کی سب سے پر جو میں آپ کو اس کی ویب سائٹ اگر آپ گوگل میں لکھیں گے کامیاب جوان تو یہ آپ کے پاس ان کی ویب سائٹ آ جائے گی گورنمنٹ آف پاکستان کی تو اس میں یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کیا کہ یہ ہے کیا اور اس کی شرائط کیا ہے تو اس کی جو مین جو شرط ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو لون ہے یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ جا جائے کہ اس پر انٹرسٹ ریٹ کتنا چارج کر رہے ہیں اور آپ کے لئے فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو کوئی اگر آپ بزنس ٹارٹ کرنا چاہتے ہیں مثلا پولٹری کا یا کوئی بھی چھوٹا بزنس یا کوئی شاپ کھولنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی آپ چھوٹا موٹا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ اس لون کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو اگر آپ نے لون لینا ہے ایک سے پانچ لاکھ تک تو اس میں تو یہ ہوگا کہ اگر آپ کو جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ دینا پڑے گا سکس پرسنٹ اور اگر آپ پانچ لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ تک کے لون کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو انٹرسٹ ریٹ آٹھ پرسنٹ دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو اب پانچ لاکھ اگر آپ کا لون ہو تو آپ کا انٹرسٹ کتنا بنے گا آپ کا انٹرسٹ بنے گا دو دھائی لاکھ روپے بنے گا یعنی کہ پانچ لاکھ کے لون پر آپ کو جو ہے سیون اینڈ ہاف لاکھ یعنی کہ آپ کو پی کرنا پڑے گا جو کہ آپ نے آٹھ سالوں میں جو ہے واپس کرنا ہے تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے آٹھ پر تو آپ کی جو مندلی کی پیمنٹ ہے وہ نکل آئے گی تو دیکھ لیں آپ کے کتنا پرسنٹ سود ہے اس میں اور سود ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو اگر تو کوئی آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ کتنی پرسنٹیج ہے سود کی اور دوسرے جو ہے وہ پانچ لاکھ سے لے کی پچاس لاکھ تک اس میں آپ کو جو ہے آٹھ پرسنٹ پیمنٹ کرنی پڑے گی ریٹرن جو ہے انٹرسٹ ریٹ تو اس میں بھی آپ کا جو ہے اگر پچاس لاکھ کا ہے آپ کا تو آپ کو ایٹی لاکھ تک جو ہے وہ ریٹرن پیمنٹ کرنی پڑے گی آٹھ سالوں میں جو ہے تقریباً سیونٹی ٹو سیونٹی فائیو تھاوزنڈ پر منت منتی انسٹالمنٹ تو اس کے علاوہ جو ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے جو جو ایک سے پانچ لاکھ تک کا جو لون ہے وہ تو آپ کو دو سرکاری ملازم جو ان کے آئی ڈی کارڈ ہوں گے وہ شخصی زمانت ان کی دینی پڑے گی آپ کو تم جا کے آپ کو جو ہے وہ لون اپروو ہوگا اور جو اگر آپ نے اس سے زیادہ لینا ہے تب آپ کو اپنی کسی پلوٹ کے پروپرٹی کے پیپر وغیرہ دکھانے پڑیں گے اور زمانتیں بھی دینی پڑیں گی تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا شور مچایا ہوا ہے جی بہت ایزی ہے یہ ہے یہ ہے کہ آپ اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو گورمنٹ کی برانچیز ہیں نیشنل بینک ہے خیبر بینک ہے ایسے جو بینک ہیں ان میں بھی جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تو اب اس کو دیکھتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے یہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا اون لائن فارم تو یہ اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ اپلائی کیسے کرنا ہے اس میں آ جائے گا یہ آپ کا بینک بینک نیم کہ آپ کے پاس کون سا بینک ہے پنجاب میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نیشنل میں یا بینک آف خیبر میں اور ادھر آپ کا اپلیکنٹس نیم آ جائے گا اور یہ اختی کار نمبر اور ادھر ایشو ڈیٹ تو یہ سارا فارم ہے آپ اس کو فیل کریں گے یہ پرازہنڈ دسٹریگ پرازہنڈ دسٹین فون نمبر اس س Tag آپ کے نام رجسٹڈ ہے اگر آپ کا کوئی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہے فیل کر کے آپ اس کو سممیٹ کروائیں گے جب آپ اس پہ پروسیڈ ٹو سٹیپ ٹو کریں گے تو یہ آپ کو نیکسٹ سٹیپ پہ لے جائے گا تو یہ فارم فیل کر کے آپ اول لائن بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں یہ ایزی وی ہے اور اگر آپ کو بینک میں جانا ہے تو بینک میں جا کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئیسٹن ہو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک جو ہے میں وہ ویڈیو کے بوٹم میں دے دوں گا تاکہ آپ کو اگر اپلائی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو آپ کو پسند رہا ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کی کے لیے لاتا رہو